Welcome Friends in Health Rambo دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسٹروجن ہارمون کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ اسٹروجن ہارمون کیا ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے اس کے کیا فنگشن ہوتے ہیں محلاؤں کے لئے یہ ہارمون کیوں ضروری ہے اس کا لیول کم ہوگا زیادہ ہوگا تو کیا ہوگا اس کے کیا لکشن ہوتے ہیں کیا کارن ہوگا ساتھ میں ہم یہ بھی بات کریں گے کون سے خادر پدات میں اسٹروجن آدھیک ہوتا ہے اور کیسے آپ گھر پر نیچرلی اپنے اسٹروجن ہارمون کے لیول کو بڑھا سکتے ہیں ہم بات کریں محلاؤں میں اسٹروجن ہارمون کی کیا بھومکہ ہوتی ہے یہ جو کرتا ہے ہارمون یہ لڑکیوں کے شریر کی سندرتہ کو بڑھاوا دیتا ہے چہرے پر چمک لاتا ہے لڑکیوں کے یون وکاس کے لئے ذمہ دار ہوتا ہے برسٹ کے ڈبلپمنٹ میں مدد کرتا ہے ساتھ ساتھ میں اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو پیریٹس ہوتے ہیں وہ صحیح سمیے پر آتے ہیں یعنی ہم بات کریں کہ اسٹروجن ہارمون کیا فنکشن کیا ہے کیا کرتا کیا ہے کیسے کرتا ہے تو یہ جو ہارمون ہوتا ہے جو اوبریز ہوتی ہیں ان کے اندر جو انڈے بنتے ہیں ان کے بننے میں مدد کرتا ہے جس سے آگے چل کے کنسیب ہوتا ہے ساتھ ساتھ میں جو رجائنہ ہوتی ہے اس کی دیوار کی موٹائی کو بنایا رکھتا ہے اور جو لیبریکیشن کو بڑھاوا دیتا ہے مطلب اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے یونی کا جو سوکھا فن ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے ساتھ ساتھ میں یہ جو گربہاشے کے لیے بھی بہت ضروری ہوتا ہے اس کے علاوہ بریسٹ کے ڈبلپ مین میں بہت ادھک بھومی کا نبھاتا ہے اس کی وجہ سے بریسٹ جو ہوتی ہے اچھی ہوتی ہے بریسٹ کا سائز جو ہوتا ہے نورمل رہتا ہے یعنی ہم بات کریں اسٹروجن ہارمون ادھک ہوگا تو کیا ہوگا مطلب ہائی اسٹروجن سیمٹرمز کے اگر ہم بات کریں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے چہرے پر محاسے آنا سیکس ڈرائب میں کمی ہونا سیکس کا من کم کرنا ساتھ میں آسٹیو پروسس جو جوڑوں کی بیماری ہوتی ہے بونز کی ساتھ میں ڈپریشن اور گربہاشے یا اسطن کا کینسر بھی اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے آگے چل کے یعنی ہم بات کریں اسٹروجن ہارمون ادھک ہوگا اس کے علاوہ کیا سیمٹرمز ہوں گے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے بزن بھی بڑھ سکتا ہے خاص کر کولو کے آس پاس جو کمر کے آس پاس بزن ہوتا ہے وہ بڑھ سکتا ہے اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ماسک دھرم کی سمسیج ہوتی ہے وہ بڑھ سکتی ہے مطلب آپ کے جو پیریڈ ہیں وہ انیمت ہو سکتے ہیں مہینے میں دو تین بار یا تین ایک مہینے میں ایک بار بھی ہو سکتا ہے جو ہم بات کریں اسٹروجن ہارمون کا لیول کم ہوگا تو کیا ہوگا تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو بریسٹ ٹینڈرنس جو بریسٹ ہوتی ہے ہمیشہ ڈھیلی رہتی ہے بریسٹ کا سائز بھی ہو سکتا ہے کہ کم رہے اس کے ساتھ ساتھ میں جو یونی کا سوکھا پن ہوتا ہے ویجائنل ڈرینس وہ بھی ہو سکتا ہے اور سکس کرنے کے دوران آپ کو درد محسوس ہو سکتا ہے یونی مارگ میں بار بار انفیکشن ہو سکتا اور آپ کے جو پیریڈ ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہو سکتے ہیں یا دی ہم بات کریں کہ اسٹروجن کتنے پرکار کا ہوتا ہے ہارمون تو یہ مکہ تک تین پرکار کا ہوتا ہے سب سے آدھا ایمپورٹنٹ ہوتا ہے اسٹرڈرل یہ جو جتنی بھی پندرہ سے لے کر پیتالیس سال کی محلہ ہوتی ہیں اس میں اسٹرڈرل کا بہت زیادہ مہتپون ہوتا ہے کیونکہ یہ ریپرڈکٹیو ایج کا ہارمون ہوتا ہے اسٹرول جو ہوتا ہے یہ گھر بھا بستہ کے دوران اس کا جو لیول ہے بڑھ جاتا ہے اور اسٹرون جو ہوتا ہے وہ مینو پوز جب شروع ہو جاتا ہے ریجنو برتی مطلب پیتالیس سال کے بعد جب پیریڈ آنا بند ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا جو لیول ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اس کے لیے آپ کیسے چانچ کروا سکتے ہیں کونسے بلیڈ ٹیسٹ ہیں تو اس کے لیے سیرم ایسٹرول tet وہ کروا سکتے ہیں ساتھ ساتھ میں ایسٹرول جو ہوتا ہے سیرم ایسٹرول ٹیسٹ وہ بھی کروا سکتے ہیں یاد ہم اس کی نارمل رینج کی بات کریں تو سیرم ایسٹرول جو زیادہ بھہتپون ہوتا ہے اس کا جو لیول ہوتا ہے مطلب ماں سکھ دھرم والی مہیلاوں میں ایسٹرول کا لیول تیس سے چار سو پی جی پر ایمل ہوتا ہے اور جوபا اور اس محلاؤں میں میں تب 45 سال کی اب اب جو محلاؤں ہوتی اس میں جو اس کا لیول ہوتا ہے 30 پی جی پر ایمل سے کم ہونا چاہیے یدی ہم بات کریں کہ اسٹروجن ہارمون کے اسنتلن کے کیا کا کارن ہو سکتے ہیں تو اس کا جو پہلا کارن ہے ادھک بزن ہونا پی سی اوڈی کی بیماری ہونا پولیسسٹک اوویرین ڈیسیز جس میں کیا ہوتا ہے اووری میں گانٹے ہو جاتی ہیں اس کا ویڈیو آپ میں دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں یدی آپ لو ایسٹروجن فوڈز لے رہے ہیں یا کچھ جنگ جاد بیماریاں جیسے کی ترنن سنڈروم ڈاؤن سنڈروم تتہ اس کے علاوہ بہت ساری اورنہ بیماریاں ہوتی ہیں یدی آپ کو ہائی بلڈ پیشہ رہے ہیں ڈائیویٹیز ہے یدی آپ پریگنٹ ہیں یا بچے کو دودھ پلا رہے ہیں یا پھر رجنو برتی جو مینوپوز ہوتا ہے تو اس کے کچھ لکشن ہوتے ہیں جیسے کی جو پیرڈ ہوگا وہ ڈسٹروج ہوگا ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی مہاواری نہ آئے پیرڈ نہ آئے ماسک دھرم کے دوران ہلکہ یا بھاری رکس راو بلیڈنگ ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے بہت کم ہو یا بہت زیادہ اس طرح میں یا گرباشے میں گانٹ ہو سکتی ہے آپ کا جو مود ہے یا چڑھ چڑھاپن آپ کو بہت زیادہ رہ سکتا ہے نیند کی سمسیہ نیند نہ آنا ساتھ میں وزن بڑھنا مکہتہ جیسے میں نے بات کری کول ہو اور جانگ ہو اور کمر کے پاس میں کم یون اچھا ساتھ میں یونی کا سوکھاپن اس کے علاوہ تھکان ڈپریشن یا چنتہ جیسی سمسیہیں ہو سکتی ہیں اس کی وجہ سے یہ اسٹروجن ہارمون اس کے لئے ریسپونسبل ہو سکتا ہے ساتھ میں روک ہی ترچہ یا دی ہم بات کریں میڈیسنز کی تو اگر آپ اپنے ڈاکٹر سے بات کریں گے تو آپ کے ڈاکٹر آپ کو اسٹروجن ٹیبلٹس یا انجیکشن دے سکتے ہیں آپ کو بینہ ڈاکٹر کی کنسلٹیشن کے دوائی نہیں لینی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے اس سے آپ کو نقصان بھی ہو سکتے ہیں یا دی ہم بات کریں آپ اپنے اسٹروجن ہارمون کے لیبل کو کیسے سنتولیت کر سکتے ہیں تو یا دی آپ کا لیبل کم ہے تو آپ ہائی ایسٹروجن ریج فوڈ کھا سکتے ہیں جیسے کی ہائی پروٹین اور لو فیٹ ڈائیٹ لیں ویٹامین ڈ ورائلے فوڈ جیسے کی انڈا مچھلی ویٹامین بی ٹویل جیسے کی ریڈ میٹ یا چیکن وغیرہ لے سکتے ہیں دودھ دہی بادام پلسز دالوں میں جیسے کی بینز یا سویا بینز اس کے علاوہ بیٹ جو ہوتے ہیں سیڈ جیسے فلیک سیڈ وغیرہ یا فروٹ وغیرہ اپری وغیرہ آپ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ سویا پروڈکٹ بھی آپ کو کافی حد تک مدد کریں گے اور گارلک بھی اس میں کافی لابدائک ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یاد رکھنا ہے آپ کو روزانہ کم سے کم آدھے گھنٹے ایکسرسائز ضرور کرنی اور ہفتے میں تین گھنٹے ایکسرسائز ہونا چاہیے ساتھ میں آپ کو زیادہ اسٹرس اور چنتہ نہیں کرنی ہے یادی آپ سموکنگ وغیرہ کرتے ہیں ڈرنک لیتے ہیں تو آپ کو وہ بھی کم کرنا ہے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ کھانے سے بچنا ہے جیسے زیادہ میٹھا اور جو پروسیس فوڈ ہوتے ہیں سموزا برگر پیزا چپس وغیرہ آپ کو کم لینے ساتھ میں آپ کو ہائی فیٹ ڈائیٹ کم لینی ہے زیادہ چک پٹا سپائسی فوڈ آپ کو کم کھانا ہے شراب الکوہل اور سموکنگ سے آپ کو تھوڑا سا پریز کرنا ہے اور کافی بھی لیمیٹید ماترہ میں آپ کو لینی ہے سو اس سے لیٹید اگر آپ کی کوئی قوری ہے تو کمنٹ باکس میں آپ کمنٹ کر سکتے ہوں ویڈیو اچھا لگاؤ تو پلیز لائک شیئر کر نہ بھول 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 بھول